بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے مالیہ آسانیہ پتہ کرے آمین آج میں لیکن ہوں بہت ہی مزیدار کوئک کینڈی ایزی شامی کباب کی رسپی اور یہ بہت ہی جلد بن جاتے ہیں اگر آپ کے گھر اچانک گیسٹ آ جاتے ہیں تو آپ کو دال بھونے یا لمبے چوڑے چکر کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو جلدی سے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے لاشٹک دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پریز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں آل نوٹیفکیشنز پر تاکہ میری آنے وال تمام نیو ویڈیوز آپ تاکہ ازلی پہنچ سکیں تو اس کو بنانے کے لئے ہم نے لیے ہیں بریڈ کے دو پیسیز اور ان کو ہم پہلے گرینڈ کر لیں گے یہ بریڈ کرمز ہم نے بنا لیا ہے اب انہیں بوائل چکن ہم ڈالیں گے یہ چکن میں نے تقریباً تین سو گرام لیا تھا آلو اور چکن میں نے اکٹھے سے بوائل کر لیے تھے تین سے چار منٹ کے لیے اور یہ جو چکن ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں اس کو بھی ہم کرش کر لیں گے اور اس میں سبس مرچے کچھ میں نے ڈال دی ہیں اور سبس پیاس جو ہے وہ بھی تھی میرے پاس اور وہ پیاس بھی میں نے اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے اب اس کو ہم چاپ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چاپ ہو گیا ہے اس طرح سے اب دو عدد آلو میں نے جو بوائل کیے تھے چکن کے ساتھ ہی ان کو میں یہ گریٹ کر لیتی ہوں آپ ان کو میش بھی کر سکتے ہیں وہ سارے آلو کو ہم نے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اب اس میں کچھ ہم کٹا ہوا سبس دھنیاں ڈال دیں گے اور جو مکسر ہم نے پہلے سے چاپ کیا تھا وہ سارا مکسر بھی اس میں ڈال دیں گے اب کچھ سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے گرم سالہ ڈال دیا ہے وان ٹیبل سپون اس میں میں نے کٹی لال میرچ ڈال دی ہے وان ٹیبل سپون اس میں ڈال دوں گی میں سوری پیسا ہوا دھنیا وان ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپون اس میں پیسیوی لال میرچ ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپون اس میں ادھر کا پیسٹ اور ہاف ٹیبل سپن اس میں لسن کا پیسٹ میں نے ڈال دوں گی اب ان سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی یکچان کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس میں ایک عدد انڈا بھی ڈال دوں گی اس سے انڈے سے اس کی وائننگ بہت اچھی ہوگی یہ انڈا بھی ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیتے ہیں بہت مزیدار بہت جل بننے والے یہ شامی کباب ہیں تو یہ مکس کر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم کباب بنا لیتے ہیں بہت جلدی بننے والے یہ ریسپی ہے اب قریبے دس سے بارہ منٹ میں یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی جس پہ ہم بریڈ کرمز لگا دیتے ہیں اس طرح کیسے اور بریڈ کرمز لگا کے تھوڑا دمائیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے سارے کباب ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اور یہ ہم فریز بھی کر سکتے ہیں آٹھ سے دس دنوں کے لیے تو ان میں سے کچھ ہم فرائی کر لیتے ہیں اب ان کو آٹھ سے دس دن کے لیے یہ بلکل ٹھیک رہیں گے دونوں سارے دو سے اچھے سے ہم ان کو فرائی کر لیں گے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے بہت کرسپی ہمارے شامی کباب ریڈی ہو جائیں گے تو ان کو ہم ڈیش آٹ کر لیتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو میرے یہ ویڈیو کیسی لگی پلیس فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں آپ کی محبت ہی میرا حوصلہ ہے انشاءاللہ نئی ریسپی نئی مزیددار ویڈیو کے ساتھ پر ملتے ہیں اللہ حافظ